موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا میزوان سلطان شاہ آج پروگرام میں گفتگو ہوگی بنا معذرت پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سو رضا پلان دے پاکستان تحریک انصاف نے سو رضا پلان دیا کہ اس عوام کے حقوق کے لیے وہ ایک نیا ٹرنڈ سٹ کریں گے حکومت کی طرز حکومت ہے وہ تبدیل کیا جائے گا مدینہ کی ریاست بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ عوام کی مشکلات میں جو اضافہ ماضی کی حکومتوں نے کیا اس میں کمی لائی جائے گی عوام کو سستی شیف رنوش دی جائیں گی پٹرول سستہ ہوگا گیا سستی ہوگی بجنی سستی ہوگی یہ وہ تمام بادے تھے جو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے کیے عوام سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی جو مہنگائی کا توفان آیا ہے ان سے ہی کتنا ایفیکٹ ہوئے ہیں اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمن اور وزیرادن پاکستان انہوں نے جو عوام سے بادا کیا ہے کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے اس کے بعد حالات بہتر ہوگئے کہ کیا یہ عوام انہیں وقت دینے کے لیے تیار ہے جو عوام سے جانتے ہیں کہ آیا کیا مہنگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سو روزہ پلان کے بارے میں ان کو بتا ہے سلام علیکم مہنگائی ہوئی ہے بلکل بہت زیادہ شوپنگ کرنے آتے ہیں تو اتنی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جوتے اتنے مہنگی ہوتے ہیں ابھی سیزن آیا نہیں سیزن ابھی آوٹو ہے تو بچوں کی شوپنگ کرنے آیا تو یہاں پہ تو بہت سپینسیو چیزیں ہیں آپ کو امران فرم کے سو روزہ پلان کے بارے میں پتا ہے پلان اس کا یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ اس نے کر دی ہے آتے ساتھ ہی اس نے یہی کام کی ہے اس کو چاہیے تھا آہستہ آہستہ مہنگائی کرتا اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھے اس نے بڑا دی اس نے مہنگائی اجا کیونکہ خواتین گھر کا بجٹ بناتی ہیں جو مرد ازرات کما کر لے کر آتے ہیں اس کے بعد بجٹ بنایا جاتا ہے کتنا ایفیکٹ ہو گیا اب بچت بنتا ہی کچھ نہیں ہے جیسے پیمٹ آتی ہے ویسے ہی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں چاہیے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے وہ پہلے والا ٹھیک تھا اب نہیں ٹھیک یہ کتنی مشکلات ہو گئی ہیں بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں ادھر میس بھی بہت مہنگی ہو گئے ہیں اور ویسے بھی بزار میں بھی اگر کوئی چیز لینے ہے بنگائی اسمان کو چھو رہی ہے اور امران خان کہتا ہے گریبوں کے ہم لیڈر ہیں گریبوں کا ساتھ دیں گے یہ گریبوں کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں امران خان کے سو رضا پلان کا بتا ہے آپ کو نہیں سو رضا پلان کا بتا ہے لیکن وہ کوئی ابھی تک سو رضا گزر گیا درنے گریب آئے چراسی روز گزر گیا تقریباً سو دا روز گیا کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی بنگائی ہوئی ہے ہاں بہت بہت ہے امران خان نے بولا تھا ہم گریبوں کے لئے کچھ کریں گے دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا ہر چیز کو مہنگی کر دی پانی لیٹ آتی ہے چلی جاتی ہے پانی نہیں آتا یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا جو بیجلی بیادی قیمتیں کم کر دی امران خان کہہ رہا ہے مجھے وقت دیا جائے آپ وقت دینے کے لئے تیار ہیں اس کو کس کو امران خان کو دوبارہ بورڈ نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا وقت دیں ٹائم دیں میں آلات بہتر کر دوں گا بھائی میرے وقت وقت کس کو دیں گے وقت اس کا کیا باز ہے وقت لگے کیا ہے اس کو نہیں معلوم بیاد کیا دیں میں نے آنگا میں گریبوں کے لئے زے کروں گا یہ کیا کر رہے ہیں کسی گریبوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا کچھ نہیں مل رہا ہاں مہنگائی ہوئی ہے مجھے ہی بتائیے گا نہیں اتنی زیادہ تو نہیں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی آپ کو امران خان کے سو روزہ پلان کا بتا ہے جو کر رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ امیر ہے امیر ہے کہ آلات بہتر ہو جائے گا ہاں جی مہنگائی ہوئی ہے دی جی بہت زیادہ آلات کتنے مشکل ہو گئے ہیں بہت زیادہ بجٹ بنانا کتنا مشکل ہو گئے ہیں کیونکہ آپ تو خادونا اور گھر میں خواتین جو سارا بجٹ بنانا کیا آپ نے گروسلی کرنی ہے آپ تو بجٹ کچھ بھی نہیں رہا ہی نہیں ہے جنہی مہنگائی ہوئی ہے مراق مق tape ہر کن کے سو آ روزہ پلان کا بتا ہے آپ کو نہیں وہ کہتے ہیں سو آ روز میں بہت چیزیں کی ڈریکشن دے دوں گا بہت ہی سا دہتہ کردوں گا کچھ نظر آرہئے ہیں آپ کو مہنگائی نظر آرہی ہے ہر طرف مہنگائی اور کچھ بھی نہیں نظر آرہا بہت ہوا میمہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے زیادہ ہی نے کچھ نہیں ہے نہیں انہوں نے خریدیا ہی کچھ نہیں ہے بھائی ہمارے ش Church سے تو بازار اسے کو بازار آئے نہیں ان جائھا ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ نے ووٹ دیا تھا اگر میرے نہیں شبازشریف کو watch دیا تھا اور ہمارا دل تھا کہ ہمارے لاہور میں وہیں آتے لیکن ہمارے شرحہ جڈا ایز ہ ogni ش sommes دم دی ہی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے امران فالق کے بارے میں coś کہنا چاہوں گی جو خزارہ پچھلی حکومت نے کیا ہے اس کا افضالہ تو ہمیں عوام کو اٹھانا پڑے گا یہ ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے عمران خان کو ابھی سال دو سال میں انشاءالہ حکومت جو ہے مجھے پوری امید ہے عمران خان جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان کا ساتھ میں میں چاہوں گا یہ ریڈی والے سے بات کروں اس سے پوچھوں کہ یہ یہاں پہ بزار کے اندر اپنا سمان بیس رہا ہے چاچا مہنگائی ہوئی ہے بیٹے ہی جان پتا ہے بھی ہرچیز مہنگی ہوگی ہے مشکلات میں زعفہ ہوا ہے یا نہیں ہوا بیٹے زہر زعفہ بھی ہوگی ہے بلوی مہنگ کو ہرچیز مہنگی ہوگی بہت شکریہ مہنگائی ہوئی ہے ہاں جی مہنگائی تو بہت ہوئی ہے تو کیا آپ گھر کا بجٹ کس طرح بنتا ہے بڑی مشکل بیلی نے کتے ہوں دے پورے تکی گھڑی ہے موڑ کنے دیتا دیدوسی عمران خان کو مہنگائی کر دی مران خان دے ناظرین پروگرام میں بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پہلے سو رضا پلان کی اب بھی تھا کیا صورتیال ہے اوپوزیشن تو شور مچا رہی ہے عوام شور مچا رہی ہے کیونکہ کہا یہ گیا کہ چار سال کے بعد ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو مہنگائی کی شرح اس میں سات پیزل اضافہ ہو چکے اس سے پہلے دو در چودہ میں یہ اضافہ ہوتا عوام پریشان ہے حکومت کا کری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی رکھنے سوایی اسمدی سادیہ سویل رانہ صاحبہ موجود ہے میڈم بہت شکریہ آپ نے وقت بیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سو رضا پھان تھا آپ پہلے بھی سمان میں ساتھی تب آپ اپوزیشن کے بنچے پہ تھی اب آپ ٹریری بنچے پہ آگئے ہیں تب آپ عوام کے ساتھ اسمدی کے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ شور مچاتے تھے جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا تھا گیس مہنگی ہوتا تھا گیس بجدی مہنگی ہوتا تھا اس وقت مہنگائی کا توفان آ چکا ہے آپ کی گم میں انترک کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ اصل میں میں ایک بابتا ہوں ایک تو یہ کونسپٹ جو ہے نا ایک لوگوں کا یہ مائنڈسٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ مہنگائی کا توفان آ گیا میں نے سب سے مینڈیاں اور دمام جو کھانے پینے کی اشیہ ہیں میں نے کمپاریزن کیا اس میں ایس سچ دیکھئے کوئی بھی قیمتیں فروٹس کی اتنی مناسب ہوئی ہیں اور سبزیوں کی لیکن یہ گلیم گیم ہمارے یہاں شروع سے رواج ہے اچھا میں ماندی ہوں پیٹرولیوم میں گیس میں بجلی کریٹس میں اضافہ ہوا وہ اس لیے کہ ہمارے پاس توفے میں اس طرح کی مسائل آئے اور اس طرح کی چیزیں آئیں کہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے حکومت چلائی جاری تھی اصل مقصد یہ ہے کہ اداروں کو لانگ ٹرم کے حساب سے یہ نہ کیا جائے کہ چار دن بعد ہم ایک ریٹس دے رہے ہیں پانچ دن بعد دوسرا ہم پہلے چیزوں کو مستحکم کر کے اداروں کو پولٹیکل انفلونس سے نکال کر چیزوں کو ایسے سٹل ڈاؤن کریں کہ سسٹم اس روانگی سے چلے کہ کسی ایک شخص سواحد کی طرح نہیں آپ نے کہا کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یا مہنگائی کا جو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں ہم نے اس سڑک پہ چلنے والے بندل سے بھی پوچھا ہے جو مزدور ہے اس سے بھی پوچھا ہے جو تندور پہ روٹی لگا رہا ہے اس سے بھی پوچھا ہے اور سب سے بہلا ہم نے آپ کی خاتون ہے آپ گھر کا بجٹ آپ کو پتا کی کیسے منتے ہیں میں نے گھروں میں جا کے خواتین سے پوچھا ہے کہ بجٹ کیسے بنا رہے ہیں وہ تمام لوگ پریشان ہیں اور وہ تمام لوگ اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ووٹر تھے وہ مایوس ہو گئے آپ سے دیکھئے ابھی ہمارا وہ ہنڈر ڈیز پلان کا سو دن بھی پورے نہیں ہوئے اور اس پہ مایوس ہی جو ہے چراسی روز ہو گئے سکریمنٹ تیچھے پندرہ دن رہے گے اس پینتیس سال سے جو اس عوام کی باریاں میں باریاں اقتدار کی لے رہے تھے انہوں نے اس ملک کو لوٹا آج وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہسی آتی ہے کہ کیا کن رہا ہے ہمارے تو چلے آپ چراسی دن گلنے نا اور یہ تمام رپورٹس آرہی ہیں یہ چیزیں آرہی ہیں تو دس سال کی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا تو دس سال میں لگتار آپ کو ملے آپ نے کیا کیا آپ ہمیں تو بہت جلدی بلیم کر رہے ہیں ہم نے تو کرنا ہی کرنا جہاں تھا یہ بات ہے کہ میرے مسئلہ سے لیے یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس سے عمران تھانگ توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی دیکھئے انہوں نے کہا جی بجلی بڑھ گئی پر یونٹ بہت زیادہ ہو گیا تین سو یونٹ کے اوپر بجلی قیمت بڑھی ہے تین سو ایک غریب آدمی تین سو یونٹ سے زیادہ خرش نہیں کرتا اس لیے جو اس سے اوپر بڑھی ہے وہ وہ طبقہ ہے جو وہ پیمنٹ کر سکتا ہے اس وقت ملک کا جو بہران ہے اس کو نکالنے کے لیے کہ ٹیمپریری پرائزز میں مانتے ہوں آئی ہے بہت کو ڈنائی نہیں کروں گی نہ ہی کوئی جھوٹ بولنے کا مجھے شوق ہے لیکن لانگ ٹرم کیلئے اس کی پلاننگ کی جاری ہے ریسیشن ہٹ کر چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں تنا بڑا ریسیشن کبھی بھی نہیں ہے آچھا میں آپ کو بتاؤں کاروباری حضرات کہیں کہ ہمارے کاروبار رکھنے شروع ہو گئے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں پچاس لاکھ گھر کی جو بات ہے دو چار ازلا میں شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامنگ ورک زمین بھی لوٹ نہیں ہو زمینیں ساری چوک آٹ کر لی گئی ہیں اور اس پر گھر کا جب دیکھئے ہم نے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائے دینی ہے انداز ان کوئی بھی چیز شروع کرنا اور پھر اس کو ناکام اور وہ منصوب ناکام ہو جانے یا تو گھر خالی پڑے رہنے یہ کرنا ہی اتنے پیسہ عوام پر لگنا ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نوکریاں دینے کا خان صاحب نے نوکریوں کے بھی وعدہ کیا تھا سو روز مکمل ہونے قریب ہیں ابھی تک کوئی اثرات نظر نہیں آرہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملے گی آیا یہ آپ نے جو سمت بنانی تھی کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کے فیلو سو روز بہت امپورٹن ہوتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ فیصلے سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کتنا ایفیکٹ ہو رہے ہیں میں نے آپ کو اپوزیشن نے بھی دیکھا آپ ہمیشہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی بولیئے جب غلط فیصلے ہوئے ہیں میں کبھی آپ کیونکہ عوام کی دمائندگی کریئے ہیں پارٹی کے ان فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں اور سٹینڈ کا ایفیکٹ ہے عوام کو وہ غلط پہنچ رہے ہیں خان صاحب کی شخصیت ہے لیکن کیا ہوتا ہے خان صاحب کا مزاج ٹپیکل سیاست کا نہیں ہے وہ ایک لیڈر ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اتنا شدید ان میں جذبہ ہے کام کرنے کا اور ڈیلیور کرنے کا لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مہاشرے میں ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ان کو ذرا پولیٹیکل ہینڈل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آکے تھوڑے کلایشز آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ ہوں ابھی ہماری کابینہ کی میٹنگز بھی ہوئی ہر میٹنگ میں خان صاحب کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے منیسٹرز کو سب کو کہ ایک تو یہ کہ منیسٹر اگر پرفارمنٹ نہیں کریں گے تو فرق ہے میں نے تین مہینے ان کی پرفارمنٹس دیکھنی ہے جو جب منیسٹری لی تھی تب اور اب کیا ہے اور اس میں اگر مجھے نظر نہیں آئی بیتری تو وہ بیک بنچز پہ جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اور موجودہ وزیر عظم عمران خان صاحب لاہور آتے ہیں اور پنجاب کی تمام ٹاپ بیورکریسی کو بلاتے ہیں وفاقین بھی یہی صورتحال اختیار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی بس مکمل اختیار ہے میں کرپشن نہیں برداشت کروں گا میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے عوامی نمائندے وہ آپ کو پریشرائز کر کے کام کریں آپ کام کریں چند روز بعد چند دن گزرتے ہیں کہ آپ کے وزیر اطلاع وفاقی حواد چودری صاحب وہ چاہے صوبے کے ہوں وہ کہتے ہیں کہ بیورکریسی نے ملک نہیں چلانا ملک ہم نے چلانا ہے اب پھر اس ادارے کو صحیح کیسے کریں گے یہی بات میں بتاؤں خان صاحب نے جب یہ بات کی کیونکہ اگدم سے ایک بیورکریسی میں جب وہ گھڑ پڑ شروع ہو گئی اور گھبرات شروع ہو گئی کہ شاید آپ ذاتین تکام لیا جائے گا ادھر سے ادھر پٹخا جائے گا جو ہوتا ہے ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے آتے ہیں تو وہ آپ کے لگائے بند ہیں میرے جلائے عمران خان نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ کا تعلق ہے مسلم نواز سے پیپلز پارٹی ہم برکل کا ہے مجھے اس سے فرق نہیں بڑھتا آپ کام کریں سنیے پوری بات سنیے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد میٹنگ میں خان صاحب نے کہا کہ جو بیورکریسی ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے حکومت جس کی بھی ہو وہ اس کے لئے کام کرتی ہے انہوں نے یہ کہا پھر ساتھ جب عوامی نمائندوں کی طرف سے شکایت آئی یہ دیکھو آپ دیکھیں تو کوئی وزیر آزم ایسے نہیں کرتا انہوں نے ایک اچھا میسیج دیا تھا کہ اچھا گیسچر دکھایا تھا اس گیسچر کو مسیوس کرنا غلط ہے بہت سے لوگوں سے ہم نے بات کی تو کچھ لوگ مایوس ہوئے اور کچھ ایسے لوگ ہی ملے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے ابھی حالات خراب ہیں لیکن اس میں میں سمجھتی ہوں ایک بڑا معصومتہ سے سوال یہ ہے کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے آٹھا مہنگا ہو گیا ہے انڈے، ڈبروٹی، سبزیاں، پھل، گوشت سب مہنگی ہو گیا ہے میں اس لیے آپ سے سوال کریں کیونکہ آپ اپنا گھر چلاتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اس سیاسی بیگراؤن سے نہیں آئیں کہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ نوکٹر آپ کو کام کریں میں آپ کو جانتا ہوں ضروری اس لیے بنگے کہ وہ جو گھر میں خاتون بیٹھی ہے جسے گھر میں ایک کمانے والا ہے وہ اب کیا توقع کریں جب پچھلے ٹینور میں یہ قیمتیں بڑھاتے تھے تو وہ ان کے ایسے مہایدے اور ان کے ایسے اپنا ایگریمنٹ بیچ میں تجارت کے ایسے ایگریمنٹ ہوتے تھے کہ وہ جو بڑی ہوئی قیمت ہے ان کے جیبوں میں جاتی تھی میں خود جاتیوں کی گراسری کرتی ہوں یہ کرتی ہوں بلیف کریں اس ٹائم فروٹس اور جو سبزیوں کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ قیمت میں میں نے نون لیگ کے زمانے میں خریدا ہوا ہے ایک ہمارا نا مائنسیٹ ایک جو ہوتا ہے نارے کو پھیلایا جاتا ہے آپ کی بات کو اگر ہم کمپیلزن کریں گے تو پیشتے 6 مہینے سے آپ کا کمپیلزن کریں گے وہ اگر لارچ 6 مینے کی پرائسز دیکھیں اور آپ کی پرائسز دیکھیں تو پرائسز بڑھ گئی یہ ہے کہ سو دن سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سو دن سے ساید حالات بہتر ہو جاتے سو دن میں حالات مکمل ٹھیک ہو جاتے لوگ یہ جانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ کتنا وقت کرکار ہے کتنا ٹائم لگے گا سو دن کا ٹارگٹ وہ اس یہ تھا کہ جن جن شعبوں میں ہم نے کام کرنے کا آپ کو بتایا ہے اس کی دریکشن سیٹ کرنی ہے سو دن کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ پہلے کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہم عوام کے آگے جواب دے ہیں ایک اللہ کے آگے اور اللہ کے بعد عوام کے آگے جواب دے ہیں کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے وہ ہم نبھائیں اور جو عوام سے وعدے کیا ان کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس عوام میں بیٹھی ہیں اور تمام کاروائی کو دیکھ رہی ہیں آپ حکومت کا حصہ ہے کتنا وقت درکار لگے گا یہاں کے حالات بہتر کرنے کے لیے میں کوئی بہت میکا پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ بیسے بھی آپ نے ترکیفتی فنڈ بجٹ میں کم کر دیا ہے کیونکہ آپ عوام کو پہلی بار کسی گورمنٹ نے یومن ڈیویلپ کے لیے اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے میں کوئی اگزیکٹ آپ کو میں خود تو نہیں کسی بحاف پہ اپنی گورمنٹ کے بحاف پہ بیان دے سکتی میں سنجھتی ہوں کہ ایک سال کے عرصے میں چیزیں نکر کے سامنے آ جائیں گی اداروں میں آپ کو جو صفائی ہے وہ بھی نظر آئے گی اور عوام کو جو فسیلیٹیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ نظر آئے گی عوام میں ٹرانس جنڈرز بھی ہیں عوام میں سپیشل پیپل بھی ہیں کئی ریمپس نہیں ہیں ان کے لیے سانیاں پیدا کرنا پینے کا صاف پانی ہمارا ٹارگٹ ہے انوائرمنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم شجرکاری کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ اپنے لیڈر پر ٹرسٹ کریں اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوطی سے کڑا ہو جائے جتنی مضبوطی سے کڑے ہوں گے یہ کام اتنا جلدی اچھا ہوگا اگر تنقید برائے تنقید ہی چلے گی تو مشکلات ہمارے لیے بڑھیں گے بہت شکریہ سادھیا سوللائنہ صاحبہ رکھنے صبح اسمدی پاکستان طریقہ انصاف ان کے تعلقوں کے ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو وقت دینا چاہیے لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور ان نے کہا کہ تقریباً ایک سال کا وقت لگے اگر ایک سال کے بعد اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کی احالات کس طرح بہتر ہو جائے ہیں عوام یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں دکھایا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے عوام مایوس ہے مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ کیا کہتے ہیں ان کے مطابق کیا وہ باکستان طریقہ انصاف کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں